We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba Genjua and Associates Limited Cool Mats بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سمینہ خان آپ کی خدمت میں حاضر نواز شریف اور عمران خان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے ہیں نواز شریف نے مختلف تقریریں کی جس نے نہ صرف اپنی جو ہماری حکومت ہے پاکستان کی ان کو سیخ پا کیا بلکہ پاکستان میں جو طریقہ انصاف کے سپورٹرز ہیں وہ بھی بہت ناراض ہیں خاص طور پر جس طرح سے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کیسے جب بھی وہ پاکستان کی بریزازم بنے ان کو فوج نے پریشرائز کیا اور بلکہ انہوں نے واقعہ بھی سنایا کہ کس طریقے سے ایک جرنیل نے ان سے استفعہ مانگا اس قسم کی باتیں کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج کا جو مرال ہے وہ ڈیلیبریٹلی لو کرنے کے لیے نواز شریف کی تقریریں کر رہے ہیں اور پھر آپ نے سنا کہ عمران خان نے ایک انٹرویو دیا ایک نیجی چینل کو اور اپنے انٹرویو میں انہوں نے یہ بات بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہی کہ جو نواز شریف کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی بھیانک کھیل کھیل رہے ہیں اور یہ وہی کام کر رہے ہیں جو الطاف حسین نے کیا تھا اور ظاہرہ اس وقت صرف ہمارا دشمن ملک ہے جس کو یہ فائدہ پہنچ سکتا ہے اور یہ فائدہ ان کو اس طریقے سے پہنچایا جا رہا ہے کہ اپنے ملک کی فوج کے خلاف بیان دیا جا رہا ہے فوج کے خلاف بات کی جا رہی ہے اب اس حوالے سے مختلف قسم کی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جنہوں نے کچھ عرصہ خاموشی اختیار کیا اور اللہ فرسین انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بھی ٹی وی پہ آئیں اور ان کے تمام الزمات کا جواب دیں اور انہوں نے اس انٹریویو میں اس بات کو بڑے حد تک لیریفائی کیا کہ اگر کوئی بھی فوج کا جنرل ان پر پریشر ڈالے گا یا کوئی جنرل ان کو آ کے کہے گا کہ وہ استیفہ دیں تو وہ فوراں سے پہلے اس کا استیفہ ڈیمانڈ کریں گے کیونکہ وہ وزیراعظم ہیں الیکٹڈ وزیراعظم ہیں وہ ووٹ لے کر آئے ہیں وہ سیلیکٹڈ نہیں ہیں جس کے وہ کسی سے ڈریں اور تمام ادارے جو ہیں وہ پرائم نیسٹر کے انڈر کنٹرول کام کرتے ہیں اور جب وہ چاہیں گے جس ادارے سے مدد چاہیں گے وہ اس ادارے کو استعمال کریں گے اور اگر فوج ان کے پیچھے کھڑی ہے تو وہ اس لیے کھڑی ہے کہ عمران خان کام صحیح کر رہے ہیں اور جہاں کہیں ان کو فوج کی ضرورت ہوتی ہے وہ فوج سے کام لیتے ہیں اگر وہ انٹریویو آپ لوگ نے دیکھا ہو تو آپ نے میں نے ویسے نوٹ کیا آئی رونو آپ نے نوٹس کیا اس بات کو کہ نہیں کہ تین دفعہ اس پروگرام کے جو انکر پرسن تھے انہوں نے ایک سوال دھورایا انہوں نے کہا کہ کیا فوج آپ فوج کے ماتحہ تھے یا فوج آپ کے ماتحہ تھے اس سوال کو تین مرتبہ دھورایا گیا اور تینوں مرتبہ عمران خان نے جواب مختلف دیا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب میں باہر کسی ٹرپ پہ جاتا ہوں تو جو فورن آفیس ہے وہ آتا ہے اور مجھے بریف کرتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ مہتعلقات کیسے ہیں پچھلے بیس سال پہلے کیا ہوا تو تمام فیکٹس اور فگرز دیے جاتے ہیں اسی طرح سے جب بات آتی ہے ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال کی تو وہ فوج کو استعمال کرتے ہیں اور فوج ان کو سوالے سے بریفنگ دیتی ہے جو کہ بالکل ایک درست بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن عمران خان نے اپنے اس انٹرویو میں کلیریفائر کیا اس بات کو کہ کسی بھی طرح سے فوج کے وہ انڈر پریشر نہیں ہیں فوج ان کے ساتھ ضرور کھڑی ہے لیکن فوج ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کھڑی ہے اور جو ریسنٹ میٹنگ گلگت بلتستان کے حوالے سے جنرل باجوہ نے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ کی اور ایک بریفنگ دی وہ ان سے پوچھ کے دی گئی تھی ان سے مشورہ لیا گیا تھا اور اس کے بعد جنرل باجوہ ملے تھے اور انہوں نے اس بات کی خود پرمیشن دی تھی اب ایز اپرمیسٹر انہوں نے اس کو کیوں ہیڈ نہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ جن پوائنٹس کو ایڈریس کرنا تھا وہ جنرل باجوہ بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتے تھے اب نواز شریف کی جو تقریریں ہیں اگرشہ کہ یہ بات بالکل صحیح ہے اور میں نے بھی اپنی بہت سی ویڈیوز میں اس پر بات کی ہے کہ یہ ٹائمنگ کیا کوئی خاص ٹائمنگ مقرر کی گئی ہے کہ نواز شریف نے بھی فوج کو آرے ہاتھوں لیا اور دوسری طرف جو مولانا فضل رحمان ہیں انہوں نے تو حد کر دی کیا واقعی کوئی خاص ایجنسی کوئی خاص ملک کوئی خاص طاقت ان اپوزیشن رنماؤں کے پیچھے موجود ہے جو اس وقت ان کو کہہ رہیے کہ آپ فوج کے خلاف بات کریں کیا واقعی ان کی ان تقریروں کی وجہ سے ملک کے اندر جو اس وقت سیچویشن ہے خاص طور پر ملک کے اندر سیاسی سیچویشن کے علاوہ جو خطے میں ایک انٹرسٹنگ سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اور اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا اور پاکستان آمنے سامنے پچھلے کئی سالوں سے لیکن جس طریقے سے کشمیر کے ایشو کو بجاگر کیا جا رہا ہے اور ترکی کے صدر بھی کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کیا یہ تمام باتیں یہ تمام جو ڈیویلپمنٹ ہیں وہ انڈیا کو پسند آ رہی ہیں اور خود انڈیا جو ہے بیک فوٹ پہ جا رہا ہے چائنہ کی وجہ سے تو وہ سمجھتا ہوگا کہ کم از کم کچھ اور بھی ایسے معاملات کیے جائیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی پرابلم شروع ہو کیا واقعی نواز شریف کے پیچھے انڈیا ہے اور پرائم منسٹر کا بماگ دوحل جس طریقے سے انہوں نے نواز شریف پر الزام لگایا ہے کہ ان کے پیچھے بھارت ہے اور قطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یہ ایک کلیر کٹ الزام ہے غداری کا اور کیا اب نواز شریف اس کا جو رسپونس دیں گے یا جن کا رسپونس آئے گا وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں لیکن کسی بھی نیشنلسٹ شخص کو اگر غدار کہہ دیا جائے تو اس سے بڑی بیزتی اور اس سے بڑی جو ظلم ہے وہ نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات درست ہے ظاہر ہے پرائم نسٹر اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس اس کی انفرمیشن بھی ہوگی ان کے پاس اس کی اپ ڈیٹ بھی ہوگی ان کو بریف کیا گیا ہوگا تو ان کو چاہیے کہ قوم کے ساتھ ایک اچھائی کریں ایک نیکی کریں اور وہ جو تمام تفصیلات ان کے پاس موجود ہیں وہ عوام کے سامنے رکھ دیں تاکہ عوام کو بھی پتا چلے کہ تین مرتبہ پرائم نسٹر رہنے والا جو ایک شخصیت ہے وہ غدار ہے اور کسی اور ملک کے کہنے پر اپنے ملک کی فوج کے خلاف بات کر رہا ہے اور جو مرانا فضل رحمان ہیں ان کے خلاف بھی کروائی ہونی چاہیے اور جو انہوں نے فوج کو دھمکی دیا اس حوالے سے بھی ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے اور ان کو بھی پروسیکیوٹ کرنا چاہیے اور ان سے بھی بات کرنی چاہیے کہ آپ نے کیوں پاکستان کی فوج کو یہ دھمکی لگائے کہ ہم تمہارا وہی حشر کریں گے جب غانستان میں طالبان نے امریکہ کیا تھا اور دوسری بات جو کہ میرے خیال میں بہت اہم ہے کہ جب ایک پلٹیکل شخصیت ملک سے بھاگ کے باہر چلی جاتی ہے ان کے اوپر بہت سے مقدمے پاکستان میں چل رہے ہیں اور جب ان کو میں نواز شیف کی بات کریں جب ان کو یوکی آنے کی اجازت دی گئی تو اسی حکومت نے دی کیونکہ کہا ہی جارہا تھا کہ وہ بہت بیمار ہیں اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی اور امران خان نے اپنی ذمہ داری سے جان چھوانے کے لیے ان کو اجازت دی اور وہ یہاں پر آگئے اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مفرور مجرم ہیں اور پیمرہ کوئی نوٹس جاری کیا ہے کہ کوئی بھی مفرور مجرم ہو ملزم ہو سزا یافتہ ہو سزا کاٹ رہا ہو اور وہ ملک میں موجود نہیں ہے ملک سے باہر ہے تو اس کی کسی بھی قسم کی تقریر پر پبندی لگانی چاہیے اور دوسری چیز جو میں اس بات اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی اور جو واقعی میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہماری جس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے سیچوئیشن کو مسلمی نون کی بھی فالوینگ ہے ملک کے اندر اگرچہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی پلٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں ان میں سب سے زیادہ سٹرونگ میڈیا سیل تحریک انصاف کا ہے اور عمران خان کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کا جو سیل ہے ان کی جو ورکرز ہیں وہ ان کو ہینڈل کر لیں گے لیکن جو پاکستان کا جو مین میڈیا ہے جس کو کہ وہ نام لوگ دیکھتے ہیں جو عام دھیاتوں میں ہوتے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ ایکسس نہیں ہے جن کے پاس سوشل میڈیا ایکسس نہیں ہے وہ ان کو زیادہ دیکھتے ہیں تو ان تک کم از کم ان کی رسائی اس کو ختم کیا جائے گا ان کو منقطع کیا جائے گا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کہا کہ وہ ابھی پوری کوشش کریں گے کہ نواز شریف کو یوکے سے واپس لے کے آئے اور برطانیہ کی حکومت کے ساتھ سے یہ بات کریں گے کہ ہمیں یہ ہمارے ملجرم ہیں یہاں سزا کاٹ رہے ہیں ان کو عدالتیں پیشی پہ پیشی ہو رہی ہیں ان کو بلا رہے ہیں وہ نہیں آ رہے تو ہمیں ہمارا جو قیدی ہے جو پریزنر اس کو واپس کیا جائے لیکن اس میں ایک قانونی شکاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اور برطانیہ کی درمیان میں ایکسیڈیشن ٹریٹی موجود ہے یعنی قیدیوں کے حوالگی کے حوالے سے کوئی ایسی ایگریمنٹ موجود ہے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں جی کہ پاکستان اور برطانیہ کی درمیان ایسی کوئی ایکسیڈیشن ٹریٹی سائن نہیں ہوئی جس کے بیسز پہ برطانیہ کوئی بھی قیدی پاکستان کو واپس دے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی بھی کوشش کی گئی کچھ لوگوں کو انہوں نے پلی کی اور ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں ان کی نیشنالٹی کیانسل کر دی گئی یا اگر وہ کسی ایسے ویزے پہ تھے جو پرمنٹ سٹی نہیں تھا ان کو واپس پاکستان بھیج دیا گیا اس شرط کے ساتھ کہ وہ وہاں جا کے اپنی سزائیں پوری کریں گے اور وہاں پر پاکستان کے قانون کے تحت انہوں نے اپنے جو وسائل جو پاکستان میں ہوتا ہے استعمال کیے اور انہوں نے وہ جیلوں سے نکل گئے تو اس پہ جو برطانیہ سمیت اور باقی ملک جو ہیں وہ کافی نالا آئے ہیں پاکستان سے کہ پھر ان جو ایک اگریمنٹ ہوتا ہے دون ملکوں کے درمیان اس کو آنر نہیں کیا جاتا اور یہ ایکس ریٹشن ٹریٹی اسی لئے سائن نہیں کی گئی کہ پاکستان میں جب جائیں گے تو پاکستان کا مختلف قانون ہوگا اور اس کے تحت قیدیوں کو سزا دی جائے گی لیکن برطانیہ کے قانون مختلف ہے اس لئے یہ ٹریٹی سائن نہیں ہو سکتی تو اب سوال یہ ہے کہ اگر قیدیوں کے حوالگی کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان کوئی اگریمنٹ موجود نہیں ہے تو عمران خان کس طرح نواز شریف کو ڈیمانڈ کریں گے ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گی جس میں عمران خان نے اپنے ارلی ڈیز میں جب انہیں سیاست سٹارٹ کیا سیاست میں آئے تھے فوج کے حوالے سے کیا باتیں کی اور فوج کو کس طرح آڑے ہاتھوں لیتے تھے وہ اگرچہ کی ویڈیو کالٹی کافی پور ہے اس کے لئے میں پہلے سے معذرت آپ سے چاہوں گی کہ ویڈیو کالٹی اتنی اچھی نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھئے گا غور سے سنیے گا کہ عمران خان نے فوج کے حوالے سے کیا الفاظ استعمال کیے تھے جب خود وہ پاور میں آنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے لئے مشکلات پیدا ہو رہی تھی اس وقت ان کے نواز شریف کے بارے میں رائے کیا تھی اس وقت ان کی بینظیر کے بارے میں رائے کیا تھی یہ سنیے اور آج کہ عمران خان کا انٹریو بھی اس کے بعد ضرور سنیے گا اور پھر آپ اس میں اس کو کمپیریزن ضرور کیجئے گا یہ تھے میرا آج کا پروگرام اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میری چینل سبسکرائب کریں اور مزید نوٹفیکشنز کے لئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ اور مزید پارلیمنٹ میں پہلے اس کو صرف تیرہ سیٹیں ملی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا تو ہم تو ابھی نہیں پارٹی کریں اب پاکستان میں وقت آگیا ہے کہ ایجنسیز کا رول ختم ہو ایجنسیز نے یہ جو جوڑ توڑ کر کے پتلوں کو سامنے لاکہ ملکہ ستیناس کر کے رکھ دیا ایجنسیز کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس کو اوپر لے کے آئیں جس کو کنٹرول کر سکتے ان کو کنٹرول سیاستان چاہیے ان کو کنٹرول جات چاہیے ان کو کنٹرول بیروکریٹ چاہیے اور یہ ساری الیکشن کو منپلیٹ کر کے یہ کنٹرول فتلوں کو سامنے لے کے آتے ملک کیسے چل سکتا ہے کون کوئی ادارہ کیسے چل سکتا ہے اس لیے باقت آگیا ہے کہ فوج اپنے کونسٹیٹیوشن رول پہ چلے کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو از اینسٹیوشن پر بات ہو رہی ہے آپ ہمودر امان رپورٹ پڑھیں ہمودر امان رپورٹ میں بڑے واضح طریقے سے آج سے پینتی سال پہ نے لکھا گیا تھا کہ فوج کی انوالمنٹ پولٹکس میں فوج کے اندر کرپشن آئی ہے یہ ہمودر امان رپورٹ ہے کہ جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی پروفیشنلزم ختم ہو گئی ہے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ لینڈ کریب میں لگے ہوئے ہیں پینتی سال پہ نے ان کی پروفیشنلزم ان کی راگٹنس ختم ہو گئی ہے یہ لذب ہے ہمودر امان کے بتا رہا ہوں تو آج اس سے زیادہ برا حال ہے اس کا اگر کانسٹیوشن رول نہیں ہوگا ہماری فوج رڑنے کی فوج نہیں رہ گی اور عوام اور فوج کے اندر ایک جنگ شروع ہونے والی ہے جو ہو چکی ہے یہ جو لوگ مار رہے ہیں ہمارے فوجیوں کے پر خودکش حملے ہو رہے ہیں یہ جنگ شروع ہو گئی ہے اس کو ہم نے روکنا ہے تو جی فوج کا جو بجٹ ہے وہ ایک اس کا آرڈٹ ہونی چاہیے اور وہ پریزنٹ ہونا چاہیے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ اور فوج کے بجٹ میں سارا پیسہ ہی ختم ہو جائے اور بیکاریوں کی طرح بھیق مان کے کرزے لے رہے ہیں کرزے کس نے ادا کرنے اور نہ بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں نہ روزگار دے سکتے ہیں نہ انصاف دے سکتے ہیں مافیاز پھر رہے ہیں بندوق کے زور یہ چال نہیں سکتا نظام خان صاحب سلیم شہزاد کا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کیا جائے یہ اکیلش جنرلس نہیں مارے گئے قبائلی علاقے میں کئی جنرلس مارے گئے اور وہ ان کو اٹھایا اور اسی طرح ہی غائب ہوتے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی ملتی تھے اور وہ نیسیسیرلی ملٹنس سے نہیں مارے وہ مجھے شاکعہ کہ ہماری ایجنسیز میں آپ کو یہ فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں کہ آئی ایس آئی جنرل نے مجھے کہا کہ امران الیکشن سے پہلے دوزار دو کہ جناب آپ جنرل مشرف کی پارٹی آپ بھی اس کا حصہ بانے تو میں نے اسی جب نام انہوں نے مجھے بتایا میں نے کہا پاکستان کے نام اور چور اور ڈاکو آپ نے اس پارٹی میں ڈال اسٹیبلشمنٹ خود ان لوگوں کو اوپر لے کے آتی ہے ان کو پرٹیکٹ کرتی ہے اور یہ غلط ہے اپنی بہتری کے لیے اس لیے نہیں کہ لوگ اچھے لوگ بھی تو ہیں یہ تو مشاہد کو تو میں نہیں کہہ رہا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرے ہوں گے ہم سپورٹ کریں بہت بڑی مدہ پاکستانی اور بار بار جب جنرلز پاور میں آتے تو وہ بھی ایک ووٹر کو اس لیے مائنگز کرتے ہیں کہ جنرلز نے نیچرل دیگرشپ نہیں آنے دیتے یہ فوج کا کوئی خیر خواہ یہ نہیں فوج کا خیر خواہ ہی تنقید کرے گا اس کو میرے پاس کئی ریٹائر جنرلز ہیں جو بڑی تنقید کرتے ہماری پارٹی میں ہے جنرلز جو فوجی ہیں جو کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہا رہا ہے پاکستانی فوج کے ساتھ دیکھنا پبلک میں بھی ریپوٹیشن تھراب ہو رہی ہے کرپشن کی الگیشن لگ رہے ہیں اور جب خود کے سیویلی لائف میں آ جائے گی اب حمودر ارمان رپورٹ پڑھ لے اس میں لکھا ہویا ہے تب تب لکھا ہوا تھا کہ فوج اب سیویلی لائف میں آئی یہ کرپشن آگئی ہے لینڈ گرابنگ کے ایکوزیشنز ہیں ان کے اوپر یہ جو ہے لینڈ گرابنگ کے پر ان کا نام آ رہا ہے بدنامی ہو رہی ہے فوج کی یہ پاکستانی فوج کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن اگر کوئی فوج کا غیر ہوا ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط کر اسٹیبلیشن کا مطلب فوج اور وہی فوجی جنرل کے سپورٹ کے اندر اکتاریس لوگوں کو مارتا ہے دو سو لوگوں کو گولیاں لگتی ہو اس لیے اس کے اوپر کوئی دہشتگردی کے کیس نہیں ہوگا کوئی قتلوں کے کیس نہیں ہوگے ایک بھی تاثر ہے پاکستان میں پاور میں جو سیاستدان ہیں دوسرے جو طاقتوار ہیں وہ پاکستان کی ایجنسیز ہیں اب آئیس آئے ہیں دیکھیں نا مسنگ پرسنز کے کیس نہیں سنے گئے یا آپ بڑی لیٹ سنے گئے سواد کے اندر ہماری پارٹی کے ورکر کو باپ کو اور بھائی کو اٹھا کے لے گئے اگلے دن ان دونوں کی لاشیں مل گئے بنگلہ دیش سے ہمیں سبق سیکھنے چاہیے تھے اس پاکستان کے جانے سے وہ تو سبق نہیں سیکھے حمود الرمان ریپورٹ جو چھپی چاہیے تھی اور اس کے پر اتصاب ہونا چاہیے تھا لوگوں کا وہ تو پچیس سال کے بعد ہمدوستان میں چھپی آج اگر ایس پاکستان رہتا ہمارے ساتھ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ کم اس کم چار ملٹری آپریشن کر دینے تھے ان کے اوپر بلوجستان میں تین کر دیا ہیں پاٹا میں کر دیا ہیں سندھ میں کر دیا ہے ایک دفعہ پہلے ایٹیز میں میں پہلے تو وہ جو جنرل نے بھی بات کی ہے نا میں ایسے مجھے اپنے پروگرام میں جب بٹھائیں نا ایسے بے غیرت لوگوں کو ناپیز بات کروایا کریں بے غیرت لوگ یہ جو بھی ہے یہ بڑا بے غیرت آن یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ اس ملک کے میر جافر میر صادق یہ دوسروں سے مل کے اور اپنے ملک کا بیڑا اور آپ کی قدر جنرل میں نے بتاکہ دیکھیں کہ جنرل کے پانچ جیچنز کمارا وہاں سے گے انٹرل میں نے کامیر کیا اور ہمیں گرد لوگوں کے جو بڑا ہوئی رہتا ہوں کہتے ہیں اس abandoned یہ بڑا ہے وہ ہمیں پہلے پاس پہنچا وہ نہیں جاتا ہوں ہمیں کبھی بڑا جائیں یہ خواص کچھے ہیں سر داری سروان پہلاک نے کھایا کہ ناپی بڑا ہے تو ہم بدے ان کے لئے انہوں کو بیڑی دیتی ہے اس ہمیں بڑی دارے ساہرے جارے دیکھیں تقریبا نرٹیر اس سے بھی نقصان ہے فوج کو یہ فوج کا کوئی خیر فواہ یہ نہیں فوج کا خیر فواہ ہی تنقید کرے گا اس کو میرے پاس کئی ریٹائر جنرلز ہیں جو بڑی تنقید کرتے ہماری پارٹی میں ہے سے جنرل جو فوجی ہیں جو کہتے ہیں یہ بڑا ظلم آرہا ہے پاکستانی فوج کے ساتھ لیکنہ پبلک میں بھی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے کرپشن کی علیگیشن لگ رہے اور جب خود کے سبلی لائک میں آ جائے گی اس میں لکھا ہوا ہے تب تب لکھا ہوا تھا کہ فوج جب سبلی لائک میں آئی ہے کرپشن آگئی ہے لینڈ گرابنگ کے ایکوزیشن ہے ان کے اوپر یہ جو بہت بڑی وجہ پاکستانی فوج ہے بہت بہت جب جنرلز پاور میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک ووٹ کو اس لیے مائنس کر دیتے ہیں کہ جنرلز پر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے لیتے وہ گر اپنے پتوں کو سامنے لے کے آتے ہیں نیچرل لیڈرشپ کے کیا رہا ہے اور ایف بی آئی ساتھ پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ لوگوں کو جا کے گھروں سے اٹھوارے تھے کیا تاثر جائے گا کہ لوگ ایجنسیز اٹھا کے لے گئی کوئی قانون نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے